بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان وہ نحیت رحم کرنے والا ہے تو بچو اکسرسائز 12.2 کے اندر ہم 9 to 16 questions ہے اس میں آپ کو صرف کیا کرنا ہوگا find the component form of the vector یعنی کہ vector کی component form بتانی ہوگی ٹھیک ہے تو اس ویڈیو میں ہم 9 to 12 questions af Moltesik jazz کریں گے تو سب سے پہلے آپ کو آپ کو ویکٹر کے بارے میں جانا ضروری ہے تو ویکٹر کے بارے میں آپ کو جانا ضروری ہے اب یہاں پر آپ کے پاس کچھ figères لکھائی دیرہی ہیں اب یہاں پر آپ کے پاس دیکھیں ایک آپ کے پاس two dimension کیسے کیونکہ یہ x اور یہ آنے hex is xpi y axis ہیں تو یہ کیا ہوگیん ٹو ڈیمینٹ ، ٹھیک ہے اور یہاں پر ہےx بھی آئے. ڈی بھی آئے. یا ہو گیا ! یہ جو آپ کو نظر آ رہی ہے ہے آپ کے پاس آجائے لائن سیگمنٹ lies okay اور یہ آجائے لائن سیگمنٹ ہے کیونکہ ہم کہتے ہیں جو ویکٹر ہوتا ہوس کو ہم لائن کو گاہنٹ ہے ٹھیک ہے غیر ویکٹر می tribe بائے آجائی لائن 체ب سگمنٹ اوک تو یہ ہے کہ یہ آپ کے پاس درائی لائن سی adam behind lie loop V یہ ماں بازی.-$&$&ひاتی ویٹ یعنی کہ یہ پوزی شن بتا رہا ہے اسی کو آپ بلو یہاں قللی ہےی لائن سیگمنٹ ہے کس نے آجائی کہ سرد دیکhnlich لینڈ سیگمنٹ ہے Đیریکٹر ہے یعنی ڈریکشن بتا رہا ہے Yes ki ڈریکشن یہ اس طرف جا رہا ہےúsica position vacun اس کا جو point ہے یہ آپ کے پاس ہے initial point اور یہ آپ کے پاس Q جو ہے اس کا terminal point ہے اور اس کو PQ اور یہ کہ آپ کے پاس ایک ویکٹر ہے ٹھیک ہے پی کیو بیکٹر اور پی اس کا پوائنٹ ہے کو اس کا ٹ ERMihinimal پوائنٹ ہے ۔ ایسا ہوں گیا ۔ اچھا تو ہم یہ کہتے ہیں کہ صاحب رária POW scores quien ش should learn who costs .. اچھے تھے تو یہ dabei کہ کہ وہ حضور Paco اللہ لازم ہے اپ amazingly it PeC MacBook uw Oui eux Deterقہ ہے پی کیو کو ٹھیک ہے یہاں پر hij آف کے v کے برابر کر دیا پوزیشن ویکٹر کے اس ویکٹر کو ہم نے پوزیشن ویکٹر کے برابر کر دیا اب ہم نے کہا v1 اور v2 اور یہاں پر اس کو ہم نے کہا v1 v2 v3 یعنی کہ اگر two dimensional ہوگا تو ہمارے پاس ہے v1 اور v2 اگر three dimensional ہوگا ویکٹر تو ہمارے پاس v1 ہوگا v2 اور v3 ہوگا ٹھیک ہے تو اب ہم نے جب component find out کرنا ہوگا تو وہ ہم یوں کریں گے v1 ہے اس کو minus کریں گے x2 x2 minus x1 اور v2 کو minus کریں گے y2 minus v1 y1 اور یہاں پر v3 کو ہم نے کیا کرنا مانس کرنا ہے z2 minus z1 اب یہاں پر x2 x1 کیا ہے اب آپ کو پاس جو یہاں پر آپ کو یہ ویکٹر دیا ہوئے ٹھیک ہے تو یہاں پر آپ کے پاس یہ آپ کے پاس جو آپ کو یہاں پر ویکٹرز دیا ہوگے ٹھیک ہے تو یہاں پر ہوگا x1 اور x2 اور یہاں پر آپ کے پاس three dimension میں آپ کے پاس ہوگا yx1 y1 اور z1 ان کوششن کی طرف آ جاتے ہیں یہ آپ کے پاس جو ہے کوشن نمبر نائن ہے اب یہاں پر آپ نے فائنٹ کرنا ہے component form ویکٹر کی اب آپ کو ویکٹر دیا ہوئے پی کیو ٹھیک ہے اور یہ پی اس کا پوائنٹ دیا ہوئے اور کیو اس کا پوائنٹ یعنی کہ یہ آپ کے پاس ishpa initial point دیا ہوئے یہاں پر آپ کے پاس ishpa terminal دیا ہے کیو ٹھیک ہے اب ہم نے جو ہے component formANS орд کنیں اب یہاں پر دیکھنے اب آپ کو سمجھ جائے گا کہ یہ آپ کے پاس جو ہے پی پوائنٹ ہے یہاں پر جو آپ کے پاس initial point ہوگا نا اُس کا ہوگا x1 اور جو آپ کے پاس terminal point ہوگا اُس کا ہوگا x2 یہاں پر یہ اس کا x1 ہے نہیں ہے یہاں پر v1 یہ آپ کے پاس x2 ہے یہ آپ کے پاس x2 ہے یہ آپ کے پاس v2 ہے تو اگر یہاں پر اگر تیسری یہ two dimensional ہے ٹھیک ہے یہاں پر x و y اور اس کے بعد ہم نے کہا دی standard position vector v representing pq has components تو ہم نے v1 کرا x2 میں سے minus کریں گے x1 کو تو یہ آپ کے پاس x2 ہے اس میں سے minus کیا ہے آپ نے x1 کو تو یہ آپ کے پاس جواب آیا اس طرح سے v2 ہے آپ نے y2 میں سے minus کیا y1 کو تو پھر یہ آپ کے پاس جواب آ چکا ہے اب یہاں پر z تھا ہی نہیں کوئی two dimension تھا تو یعنی کہ اب آپ نے جو ہے component form بتانی ہے vector کی وہ آپ کے پاس یہ ہوتی ہے ٹھیک ہے اس طرح سے آپ اس کو represent کرتے ہیں ان brackets سے یا آپ کے پاس component form ہے یا آپ کے پاس سوالحال ہو چکا ہے یا آپ کے پاس جواب آ چکا ہے اب اگر آپ اس کو position vector کے equal نہ کرو ٹھیک ہے اگر آپ direct کرنا چاہو تو بھی آپ کر سکتے ہو q میں سے آپ نے direct p کی values کو minus کر دینا یعنی کہ direct بھی کر سکتے ہو ٹھیک ہے اگر یہ نہ بھی لکھو تو یہ آپ direct بھی کر سکتے ہو تو اب ہم question number 10 کی طرف آتے ہیں یہ ہے vector op ٹھیک ہے اب یہاں پر آپ کو کہہ رہے کہ where o is the origin ٹھیک ہے and p is the midpoint of segment یعنی کہ terminal point نہیں ہے p جو ہے وہ midpoint ہے ٹھیک ہے درمیان مالا کوئی point ہے vector کا اور midpoint of segment r is کہہ رہا ہے اس کو where r یہ والا point ہے s یہ والا ہے اب یہاں پر آپ کے پاس جو midpoint ہوتا ہے segment کا ٹھیک ہے midpoint جو ہوتا ہے land segment کا اس کو کیسے find out کرتے ہیں اس کو find out کرنے کا یہ آپ کے پاس formula ہوتا ہے x1 plus x2 over 2 یہاں پر آپ کے پاس y1 plus y2 over 2 z1 plus z2 over 2 تو یہاں پر آپ کے پاس جو ہے یہ آپ کے پاس r ہے یہ آپ کے پاس s ہے تو یہ والا جو point ہے اس کی جو value ہو جائے گی x1 ہو جائے گی اس کی value ہو جائے گی y1 اور اس کی جو value ہے آپ کے پاس x2 ہو جائے گی اور اس کی جو value ہے یہ آپ کے پاس y2 ہو جائے گی تو ابھی ہم نے کیا کیا ہے اس میں پٹ اپ کیا ہے ٹھیک ہے تو ایکس ون ہمارے پاس کیا تھا 2 اس کو ہم نے پلس کرنا ہے ایکس 2 سے ایکس 2 ہے ہمارے پاس یہ Carbon اس طرح سے ہم نے ویلیس پوٹے کیا ہے کیونکہ اب اگب اس ٹو ڈمینسل ہے جی کی ویلیو ہی نہیں ہے اسی لئے یہ آپ کے پاس جو ہے آ چکا ہے آپ کے پاس سیٹ ٹھیک ہے کمپورننٹ فن اس اس بریکٹ سے بھی رینورٹ کر سکتے ہو اس بریکٹ سے بھی رینورٹ اس کے بعد اب ہم 難ika 손یس number 11 کی طرف آتے ہیں یہاں پر کہہ رہا ہے the vector from the point a to the origin اب یہاں پر وہ آپ کو یہ کہہ رہا ہے the vector from the point a to the origin یعنی کہ یہ آپ کے پاس فرض کریں vector ہوگا یہ آپ کا پاس origin ہے یہ آپ کا پاس a ہے اب آپ origin سے a کی طرف نہیں جا رہے origin والے point سے a کی a point کی طرف نہیں جا رہے بلکہ وہ کہہ رہا ہے الٹا پاپس آؤ یعنی یہ اے پوائنٹ سے اوریجن کی طرف ویکٹر فرام دی پوائنٹ اے ٹو دی اوریجن ٹھیک ہے ہم کیا کریں گے اب اوریجن ہے اوریجن تو ہمیشہ ویلیو زیرو ہوتی ہے نا زیرو سے سٹارٹ ہوتا ہے تو پھر ہم کیا کریں گے زیرو سے مائنس کر دیں گے پھر مائنس دو کو ٹھیک ہے تو یہ ہم نے ڈریک کر آوا ہے بی کے ریپریزنٹ نہیں کی آوا اس کو اوریجن ہے زیرو ہے تو یعنی کہ یہ آپ کے پاس ہو گیا ایکس ٹو مائنس ایکس ون کی آوا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر آپ نے یہ آپ کے پاس جو ہے وائ وائے ٹو مائنس وائے ون کی آوا ہے ٹھیک ہے اور یہ آپ کے پاس جواب آ چکے یہ آپ کے پاس سوال اس کے بعد ہے آپ کے پاس sum of a b vector a b and c d یہ دو vectors ہیں اور where a and b یہ آپ کو point دی ہوئے ہیں and c d چار point ہے اور آپ انہیں اس کا سام بتانا ہے سب سے پہلے آپ نے a b calculate کرنا ہے پھر c d calculate کرنا ہے پھر ان دونوں کو plus کر دینا ہے a b ہے اب یہاں پر ہم نے کیا کرنا ہے b میں سے ایک کو minus کرنا ہے یعنی کہ یہ آپ جانتے ہو یہ اس کا x1 ہے یہ اس کا y1 ہے آپ جانتے ہو یہ اس کا x2 ہے یہ اس کا y2 ہے تو ابھی آپ نے کیا کرنا ہے x2 میں سے minus کرنا ہے x1 کو اور پھر y2 میں سے minus کرنا ہے y1 کو ٹھیک ہے اسی طرح سے آپ نے اس کو کیا ہوا ہے حل کیا ہوا ہے تو پھر یہ آپ کے پاس ان دونوں کو پھر آپ نے پلس کر دیا ہے ٹھیک ہے تو یہ ہم نے اس کو پلس کیا ہوا ہے اور یہ ہمارا سوال جو ہے انڈ ہو جاتا ہے یہ اس کا جواب ہے